بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آج محرم الحرام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن قریب ہیں یوم آشور کا دن قریب ہے یوم آشور کو روزہ رکھنے کا بہت بڑا ثواب ہے اس دن کی بہت بڑی فضیلت ہے مگر جب بھی ان تاریخوں کو نون دس محرم الحرام کو یوم آشور کے دن کو عقیدت و اعترام سے منائے زاتا ہے اور ان تاریخوں کے قریب آتے ہی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے بہت پر جانساروں کی قربانیوں اور وفاشاریوں کی لازوال داستان اہل ایمان کے دلوں میں خود بخود آ جاتی ہے دلوں میں رچ بس جاتی ہے کہ کربلا کی ہوائیں فضائیں ان انمول جذبوں کی امین ہیں جو حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام اور آپ کے جانساروں سرفروشوں اور جانوازوں کے سینے میں ہیں یاد رکھیں جہاں شہادت حسین کی تاریخ رکم کی جائے گی وہاں میدان کربلا کا نام بھی سرفرست ہوگا میدان دنیا میں بہت ہیں مگر کربلا کے میدان کے کیا کہنے کہ نام آتے ہی امام حسین کی عظیم قربانی دل و دماغ میں آ جاتی ہے واقعہ کربلا کو خصوصی فضیلت حاصل ہے واقعہ کربلا کو شناخت حسین علیہ السلام نے دی اور امام حسین کو شناخت کس نے دی کائنات کے والی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو شناخت دینے والے ہیں کون نہیں جانتا کہ حسین وہ ہے جو نواسہ رسول ہیں حسین وہ ہیں جو جگر گوشہ بطول ہیں حسین وہ ہیں جو راقب دوش رسول ہیں حسین رسول اللہ کی آنکھوں کا نور اور صحابہ کے دلوں کا سرور ہے حسین سردارِ نوجوانانِ جنت ہے الحسن والحسین و سیدہ شبابِ اہل جنہ حسین وہ ہیں جو حیدرِ کررار کے لختِ جگر فاطمہ کے نورِ نظر استقامت کے جبلِ اہر و استقلال کے نیرِ تابان بلندیوں کے منتحہ اور شبیحِ مصطفیہ ہیں امامِ حسین کی پیدائش کی خوشی سب سے زیادہ جنابِ رسولِ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہوئی حسین وہ ہیں جن کا نام رسولِ اکرم نے رکھا حسین وہ ہے جنہیں گٹی رسولِ اکرم نے لوابِ دھن سے عطا کی حسین وہ ہے جن کا نام آسمانو سے آیا حسین وہ ہے جن کے نام سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا کیا کہنے امامِ علی مقام کے امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم لختِ جگر نواسہِ رسول وہ عظیم ہستیِ باکمال ہیں جن کی عبادت کا یہ حال ہے کہ پچیس مرتبہ آپ نے پیدل حج کیے آپ رات کو نوافل پڑھتے تو کئی بار پہلی رکعت میں فجر کا وقت ہو جاتا حسین سے صحابہ دعائیں کرواتے ہیں عشقِ الٰہی اور آہوزاری کا یہ عالم ہے کہ آنسوں کی وجہ سے چہروں پر لکیر پر جاتی حسین وہ ہیں جنہیں صدیقِ اکبر ممبر پہ بٹھا کے خطبہ دینے خطبہ دیتے اور حسین وہ ہیں جنہیں فاروقِ آزم زمانت مانگتے کہ میں جنت میں چلا جاؤں حسین زمانت دے حسین وہ ہیں جنہیں فاروقِ آزم سلام دینے میں پہل کرتے اور حسین جب کہیں مسکراتے تو حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کہتے جنت میں بہار آگئی ہے حسین وہ ہیں جنہیں دھوکے کے ساتھ کوفے بلا کر شہید کر دیا گیا حسین وہ ہیں جنہوں نے نانا کے دین کی عظمت کے لیے ایک فاسق فاجر العین کی بیعت نہیں کی بلکہ اسلام کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اپنی اولاد اور بدتر جان نصار قربان کر دیئے حسین اللہ کے محبوب نانا کے دین کی خاطر چھے ماہ کا علی اصغر لٹانے والا ہے علی اکبر کو قربان کرنے والا ہے ارے حسین ابن علی وہ ہے کہ جب سارے کٹ گئے ہر ایک کا لاشہ اٹھا کر خیمے میں رکھنے والا جب اپنا سر اللہ کی وارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پھر اللہ سے کہتا ہے مالک میں نے علی اصغر دیا میں تو راضی ہوں میں نے علی اکبر دیا میں راضی ہوں عباس کٹ گئے میں راضی ہوں خاندان لٹ گیا میں راضی ہوں سر حسین دے دیا میں راضی ہوں مالک تو بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں تو یا ایتہن نفس المتمائن ارجعی الہ رب کے راضیت مردی حسین کس قربانی پر اللہ کریم راضی ہوئے دوستان مکرم حسین کی اولاد کی تربیت یہ ہے کہ قاتل بھی آجائے تو امام زین العابدین اسے پانی پیلاتے ہیں حسین کا نام لینا عبادت ہے ذکر حسین کرنا فقط ایمان کے مکمل ہونے کی زمانت نہیں بلکہ بخش شعفیت کا سامان ہے کربلا کے دن محرم کے دن اور محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ آتا ہے تو نواسہ رسول کی قربانی اور نواسہ رسول کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے حسین کے غلام اپنی عقیدت اور محبت کا خیراج پیش کرتے ہیں اور حسینی جذبے کے ساتھ زندگی گزارنے کا عظم کرتے ہیں وقت کے ہر یزید کے سامنے کھڑے ہونے کا نام حسین ہے اس لیے کہ یزید فاسق تھا یزید فاجر تھا یزید کتوں کی لڑائیں کرتا تھا یزید کے دور میں قتل عام ہو رہا تھا یزید کے دور میں کسی کی عزت نفس بچی نہیں عورتوں کی عصمتوں پر ڈاکے مارنے والا یزید ان کے اس اس کے ان کرتوتوں کے سامنے حسین دیوار بن کے کھڑے ہو گئے آج بھی جبر کے سامنے ظلم کے سامنے بربریت کے سامنے مسلمانوں کے خون کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہونے والے کا نام حسین ہے حسینیت ہمیشہ زندہ رہے گی یزید کو تخت ملا کچھ عرصہ تخت بیٹھا رہا مگر نام و نشان مٹ گیا ہے سر حسین کربلا سے ہو کر آج بھی پوری امت کی حکمرانی کر رہا ہے پوری امت کی رہنمائی کر رہا ہے لہذا محرم کے مہینے میں یزید کی وقالت کرنے والے سن لیں جو یزید کو جنت میں بیجنا چاہتے ہیں جو اسے جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں جو حدیث قسطنطنیہ کو دلیل بنا کر یزید کو جنت بیج رہے ہیں یاد رکھو یزید جنت میں نہیں جا سکتا اگر جنت مصطفیٰ کی ہے اور تقسیم کرنے والے حسین ہیں تو پھر خاندان رسول کو قتل کرنے والا نواسہ رسول کو شہید کرنے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے یزید پلید ہے حسین پاک ہیں یہ اہل سنت کا قیدہ ہے امام علی مقام امام حسین جنگ کرنے کے لیے کوفہ نہیں گئے تھے اگر جنگ کرنے کے لیے جاتے تو شیر خار بچوں کو ساتھ لے کرنا جاتے حسین تو مدینہ پاک سے مکہ حجرت اس لیے کرتے ہیں کہ یزید نے مدینہ پر حملہ کرنا ہے اور وہاں فساد پھیلانا ہے میں نہیں چاہتا کہ حرم مدینہ میں خون ہو مکہ مکرمہ آگے لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد بھی تو یزید نے غلاف کعبہ بھی جلایا مسجد نبی میں گھوڑے باندے تین دن تک آزان اور اکامت اگر مسجد نبی میں معتل ہوئی تو اس کو ذمہ دار یزید ہے تم یزید کو جنت بیجنا چاہتے ہو یزید نے بیت اللہ پر کعبت اللہ پر سنگباری کروائی اور غلاف کعبہ جلا اور کلنج کی موت میں یزید واصل جہنم ہوا ایسے شخص کی وقالت کرنے والوں کا حشر اللہ کرے یزید کے ساتھ ہو اور امام حسین کی محبت کا دم برنے والوں کا حشر ان کے ساتھ ہو اللہ ان عظیم ہستیوں کے تفیل ہماری بخش شعافیت کرے اور قیامت کے دن غلام حسین حسین سے محبت کا جذبہ رکھنے والے سیدہ زہرہ سے محبت اور جمعی صحابہ اکرام سے محبت کا جذبہ رکھنے والے ہم اہل سنت الحمدللہ ایسے نظریے پر ہیں کہ کسی کا بغض ہمارے سینے میں نہیں ہے اہل بیت اور صحابہ اکرام کے درمیان محبت اور مغوتت کے رشتوں کو جاگر کرنا یہ عقیدہ اہل سنت ہے اللہ اسی پر ہمیں قائم و دائم رکھ